مرحب سوالی و فائن اینڈیو④ الحمدللہ میں بلکو ٹیٹڑاکو آج میں سٹارٹ کرنے لگی راسی ولاغ بکوز صبح گیسٹ نے آنا ہے ابھی سے قیدان کی تھیاریاں سٹارٹ انہیں سب سے پہلے میں نے سوچا کہ رسملائی بنا کے رکھلو بکوز یہ تھنڈی تھنڈی چیزیں اچھی لگتے ہیں اگر ٹرائفرٹ ہو یا رسملائی ہو گیرہ ہو یہ تھنڈی چیزی کھانے میں اچھے لگتی ہے تو ڈیٹس میں نے کہا اس کو میں رات کو بنا کر رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ساتھ میں رکھ لیتے رسم لائی رکھ لیتی اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھا کباب کا مسالہ بکواز اگر رات کو آپ لوگ یہ چیزیں کر دیتے ہو کیونکہ کباب جو وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے پھر آپ اس کا مسالہ تیار کر اس کی ٹکیاں بناو ایسے اکتا تو یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے جو یہ میں نے رات کو بنا کر رکھ لیا تھا تو یہ دونوں کا میرے ساتھ میں مل کر لیا میں نےے ساتھ ساتھ رسم لائی بچے بنا لی تھو اور ساتھ میں میرے کباب کمسالہ بھی تیار کر لیا تو اس کے بعد بھی میرے کباب کی ٹھیکیں ہر آپ سے بیٹھ کے بنا لی تھی تو یہاں پہ میں رسم لائی کی رسپولی بھی آپ سے شئر کر لیتی نہیں ہو آپ نے کرنا کیا ہے سمبل آپ نے پہلے جو پیکٹ رسم لائی کا ملتا ہے پاونٹر آپ نے اس کو گھن لینا ہے ا mangsa اگ لینا ہے qu7 اگر اگ اگلیں مینز کی پت لینے ہو جائے پھر آپ اس کی بالz بنائیں بالز بنائیں کے بعد آپ پتیلی میں رکھ لینا ہے اس کو وایل کر لیں جیسی وایلز میں آ رہا ہوں اس میں آپ بے بایس لوگ کرلیں اس کے بعد اس کو ہلکل کا مکس کرتے رہے اور اس میں سپنگنٹس اور اوپل رہو اب اس دلائے اس کو ہلکل کا مکس کرتے رہے تو رسپلائے تیارا ہوجائیں اس کو تھوڑا سا ٹھک کرنے کے لئے آپ نے اس کے لئے layer کون فلور آپ نے دودھ لینا ہے اس میں کون فلار ڈالنا ہے اور پھر اس کے در ڈال دینا ہے اور اس کا کچھا ٹیسٹ ہے تو اس کے لئے اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دینا ہے ایک چھٹکی اور بالز آپ نے فورا ڈالیں جیسے بالز بن جائیں گے ساتھ آپ نے ڈال دینے اگر آپ بعد میں ڈالیں گے تو وہ سخت ہو جائیں گے اور بالز کا سائز ڈبل ہو جائے گا تو ڈیٹس میں یہ کیا ہو گئی نیرم ہو گئی سوفٹ ہو گئی تو آپ اس کو اطا لیجے گا سو یہ رہی ہے اس کے فائنل ساتھ میں اپنے نرس ڈال دیں اور اپس کو مراب کر کے فریج میں رکھ دوں گی تک کہ یہ چیزیں ٹنڈی ہو جائے اور ساتھ میں میری ٹکیاں بھی ریوڈی ہوگی ان کو بھی میں باکس میں ڈال دیا اب ان کو میں فریزر میں رکھ دوں گی یہ دوگاں میں نے رات کو ہی کر لیے تھے اور جتنے برطن وہ میں رات کو ہی رکھ لیتی کیونکہ سوپر پہ ٹائم نہیں ہوتا اور کوئی برطن رہ جاتا ہے سارے برطن بھی میں رات کو نکال کر رکھ دیتی ہوں اور جو چیزیں اس طرح کی بنانی وہ بھی رات کو بنا دیتی ہوں پھر بس گیسٹ آ گئے تھے اور پھر ان کے ساتھ گف جپٹہ گئی اس کے بعد زیادہ سی بات انہیں لانچ کرنا تھا پھر لانچ کی پریپیشن کرنے سٹارٹ کر لی تو میری ڈوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی گیسٹ آئی یا گرمی بنانے ہو تو میرے بلاو بنانا ہوتا ہے چولا جو ہم نے باہر بناتے ہیں کیونکہ ہمیں صبح کا ناشتہ باہر بناتے ہیں تو کافی دوب تھی کیونکہ بارش پیو کیسی بہت جو دن کو اچھی خاصی دوب تھی تو میں نے در شامی گر لگ لیا ہے تچولا اور یہاں پر میں نے بھی بنایا تھا ساتھ میں اور اب یہ جو ہمیں میری ہلپ کرتی چیزیں مجھے کچن سے لاکے دے رہی تھی تو وہ اس کو میں نے دھم پہ رکھا چولوں کو اس کے بعد بھی میں آگے کچن میں آئے اور میں نے کباب فرائے کر لئے کیونکہ یہ بھی میری ڈیوٹی تھی تو میں نے کہا یہ فرائے کر لئے ساتھ ساتھ میں جو ہوتے چولوں کو دھم بھی آ جائے گا اور میں کباب طاعب پہ فرائے کرتی ہوں بیکوز اس سے آپ کے کباب بہت اچھے فرائے ہوتے ہیں اور زیادہ دیف فرائے بھی نہیں ہوتے ہیں بہت آئل آئل نہیں رہتا ہے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد پھر آپ ان کو کناروں پر رکھ دو تو بہت ہی اچھی سندر سے بھی یہ بھی پک جاتے ہیں جی تو فائنی لنچ ہو گیا ہے یہ تھا بیف پلاو اور بیف کباب ساتھ میں تھے یہ رائتہ بنایا تھا سسٹر نے اور ساتھ میں سلان بھی بنا دیا تھا اور یہ میں نے بنایا تھا گوشت کباب میں نے فرائے کیا تھے اور یہ میں نے رات کو یہ رسم لیں بنا دی تھی یہ بھی نمیہ خراب کر گئی ہے آپ جی گیسٹ کو بولاتے ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں اس کے بعد پھر ہم ٹھکانے پر ٹھوٹ پڑیں گے یہ میں نے شورٹ شورٹ کلپ ریکارڈ کر لیے تھے سنڈے ایک ہی ہوتا ہے وہ اس میں بھی تی پیزی روٹین ہو جاتی ہے یا تو گوئی آ جاتا ہے یا کہ پی جانا پڑ جاتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے سو اینیویز میں مانا لگی رحمت ہوتے ہیں آج کے لیے تین کافی ہے دعا میں یاد رکھی گا اور پہنچ سارا خیار رکھی گا ملتے ہیں اپنے سٹیویویو میں تب تک اللہ حافظ